اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بہت ساری فیمیل سبسکرائبر بھی ہیں ہماری ان کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں کچھ نراز بھی ہیں کہ جی ٹیچر جوبز کے مطلق آپ نہیں بتا رہے دیکھیں ٹیچر جوبز کے مطلق میں نے بہت انفرمیشن شیئر کی ہے اب کسی ٹیچر کا انٹرویو شیئر کرتے ہیں کسی دن کوشش کریں گے جلدی کریں اور ایک اور کمنٹ ہے جی یہ کمنٹ ہے نون امانی گرلز کونسا بزنس کر سکتی ہیں یا پھر کون کونسے ویزا پہ آ سکتی ہیں دیکھیں بزنس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح میل جو ہیں وہ کمپنی بنا سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں اسی طرح فیمیل بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ بزنس آن نہیں کر سکتی اپنے نام پر ایڈیسٹر نہیں کر سکتی سب کچھ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ لیسنس بناتے ہیں میاں بی بی بن کے بنا لیتے ہیں گرل فرنڈ بوئی فرنڈ مل کے بنا لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ڈیفرنٹ نیشنلٹیز ہیں تو بھی آپ پارٹنر بن سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور جو بزنس اوپن ہے جو ان کا لائسنس ہنڈر پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں باقی فیمیلز کا بہت زیادہ جو سکوپ ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں یہ سیلز میں مارکیٹنگ میں اگر جوز مل جاتی ہے تو وہ کام کر سکتی ہیں جوب کر سکتی ہیں بزنس تو الاتول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لائسنس نہیں ملتے ان میں سب سے بڑا جو کام ایکسپیٹ فیمیل کر رہی ہیں وہ ہے بیوٹی سالون کا پارلر جو ہوتے ہیں لیکن وہ لائسنس صرف امانی خواتین کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو خواتین کیا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ تو آن نہیں کر سکتی ہیں لیکن اگر ان کو اچھا پارٹنر مل جائے جن کے نام پہ لائسنس ہوگا اور وہ ان کو تنگ نہ کرے تو ان کا بزنس اچھا چل جاتا ہے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ صرف کہہ کے جو بندے سے آپ نے لائسنس لینا ہے بیوٹی پارلر کا سالون کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ امانی خواتین کو وہ بھی ملتا ہے یہ نہیں کہ وہ امانی لوگوں کو ملتا ہے مردوں کو بھی نہیں صرف امانی خواتین کو بیوٹی سالون کا لائسنس ملتا ہے سو وہ آگے جو ہے پھر لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا پھر کہہ کے آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ یہاں کسی کو انگیج کر کے بھی سارا سیٹ اپ کر سکتے ہیں سو اس میں آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی ان کو آپ لنسم دے دیں باقی کیونکہ سیٹ اپ سارا آپ کا انویسمنٹ آپ کیوں نہیں ہے تو آپ مارجن زیادہ رکھیں گے یہ صورتحال ہے جوبز کا دیکھئے فیمیل پاکستانی فیمیل تو بہت کم جوب کر رہی ہیں امان میں موسٹلی آپ کو انڈین ملیں گی اور فلپینوں ملیں گی یہ دیگر نیشنل رائبک نیشنل جائیں وہ بہت ہے باقی پروفیشن جو ڈاکٹر وغیرہ ہوگے یا دیگر جو ہیں ان میں بھی ہے اچھا اکاؤنٹس میں ایک وجہ ہے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی پاکستان میں خواتین بہت ساری اکاؤنٹس میں بھی جوب کر رہی ہیں بڑا اچھا بزنس ہے جوب ہے تو امان میں کیا سکوپ ہے یا نہیں ہے تو امان میں دیکھئے اکاؤنٹس اور کیشئر اس طرح کی بہت ساری جوبزیں ان میں امانیوں کو پریفر کیا جاتے ہیں کچھ ہائر لیول پہ جو ہے کہہ لیں کہ جو اے سی سی اے سی اے اور دیگر جو اس طرح کی سیٹیفکیشنز والے ہیں ہائلی ایڈوکیٹر ان کو رکھا جاتا ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتا ہے بڑی پوزیشن کے پار اورڈیٹرز جو ہیں وہ زیادہ تار ہمارے ملکوں کے ہی ہوتے ہیں مجھے یاد ہے پاکستانی نزاد آویس بھائی کنیڈا سے تھے وہ وہ آڈٹ کرنے آئے تھے چیک کریں بندہ تھا وہ یو اے میں جوب کر رہا تھا وہیں سے اس کو کنیڈا چلا گیا کنیڈا سے پھر وہ یو اے میں پھر گلف میں وہ سرویس دے رہے ہیں تو انہوں کا بڑا سکوپ ایکاؤنٹس کا تو ہے اور موسٹی لوگ جو ہیں یہ اے سی سی اے سی اے والے یا اس طرح کے اور بھی کچھ ایٹیفکیشنز ہیں ان کا بڑا سکوپ ہوتا ہے اور اچھی پے بھی ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ پے بھی اچھی نہیں ہے بہت اچھی پے ملتی ان کو ڈاکٹر صاحبہ نے میل ڈاکٹر کافی زیادہ ہیں فی میل گائنی میں ہیں اور ایک چیز پاکستانی جو امان میں ڈرماتالوجی کے نہیں ہمارا جو شعب ہے ڈرماتالوجی کا ہے ڈرماتالوجی میں پاکستانی ادھر نہیں ہے گلف میں اکہ دکہ ہوں گے امان میں میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کوئی ہو تو پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے گا ڈرماتالوجیسٹ ہو کوئی بھی ٹھیک ہے نا سکن کا تو ان کا سکوپ ہے لیکن وہ کیوں نہیں آتے اگر آئی ڈرماتالوجیسٹ باقی گائنی کی لیڈی ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں اور بھی میل ڈاکٹرز ہیں کافی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ لوگ کے اپنے سیٹ اپ بھی ہیں کلینکس ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ باقی پرائیویٹ گورنمنٹ ہسپیٹل میں جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ صورتحال ہے باقی آپ کو کوئی بھی انفرمیشن جانی ہو اگزیکٹلی وہ پوائنٹ کر دیا کریں گے جی اس بارے میں کیا خیال ہے مارکیٹ میں کیا چلتے ہم اس کے اوپر بھی کھوڑی سی لائٹ جو ہے رکھ دیں گے نزاکاللہ اللہ حافظ